اینی نے آنے میں بہت دیر کر دی وہ اینی کی بات سنتے سنتے یہ سوچتا ہوا کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں السلام علیکم ترک سیریز کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آمیر خان دوستو اگر آپ تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ میری ویڈیوز کو انجائے کر سکیں پریزاد ڈراما جو کہ اپنی سکریپٹ اور کرداروں کی بہترین اداکاری خاص طور سے پریزاد کی بہترین اداکاری اور ڈائلاغ لیوری کی وجہ سے بہت ہٹ جا رہا ہے پریزاد کا کردار احمد علی اکبر بہت ہی خوش اسلوبی سے نبا رہے ہیں پریزاد ڈراما گو کے ناول کی کانی پر مبنی سیریل ہے مگر اس کے ڈائلاغ اتنے جاندار اور کانی ان ڈائلاغ کے گرد اس خوبصورتی سے گھوم رہی ہے کہ گویا رائٹر ڈریکٹر نے ذرا سی بھی غلطی کی گنجاش نہیں چھوڑی پریزاد ڈرامے پر عوام کے ریسپانس کو دیکھ کر اس کو سینما میں دکھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پریزاد کا انڈ کیا ہوگا اور آخری قسط میں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے جو عوام کو دکھی کر دے گا اس پر بات کرنے سے قبر اگلی قسط میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے جیسا کہ پریزاد کا دوست پریزاد کو کہتا ہے کہ عاشق کی سب سے بڑی غلطی رکی پر ریم کھانا ہے اگر عاشق کو رکی پر ریم آ جائے تو سمجھ لو کہ اس کے عشق میں ہی کھوڑ تھی دوسری طرف سیٹ پریزاد کو کہہ کر جاتا ہے کہ دشنوں پر کبھی ریم مت کھانا جان تم نے ریم کھیا وہیں سب ختم ہو جائے گا تو پریزاد اب ان باتوں کو سوچ کر اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے خودگرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اینی کے قزن کے قتل کا حکم دے گا اور اس کے وفادار ملازم اس کو قتل کرنے جائیں گے مگر وہ بچ جائے گا اور اینی امریکہ علاج کرانے جائے گی اور پریزاد اپنے احساسے کم تری کی وجہ سے سوچے گا کہ اس کی بنائی آئی تو وہ مجھے صدقار دے گی اس خوف سے اور ایک مرضوہ پھر محبت کو کھو دینے کے دکھ سے پریزاد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائے گا اور فقیر کا روح دار لے گا اور تین سال یوں ہی خاک چھانے گا اس کے وفادار اس کی تلاش میں آئیں گے یہ ان کو پہچان لے گا مگر وہ اس کی عالت کی وجہ سے اس کو پہچان نہیں پائیں گے اور یوں ہی اینی بھی اس تک پہنچ جائے گی اور کہے گی کہ مجھے تم سے محبت ہے امریکہ جا کر مجھے احساس ہوا کہ تم سے عقیدت نہیں مجھے محبت ہے مگر یہ اس کی بات سن رہا ہوگا اور تب پریزاد کو احساس ہوگا کہ موت اس کی رات دیکھ چکی ہے اینی نے آنے میں بہت دیر کر دی وہ اینی کی بات سنتے سنتے یہ سوچتا ہوا کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں موت کی وادی میں چلا جائے گا آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ